الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد انسان دے چیزوں کا نام ایک جسم اور دوسرا روح جسم آلم خلق سے تعلق رکھتا ہے وہ چیزیں جن کو اللہ نے ایک ترتیب سے بنایا وقت کے ساتھ وہ عالم خلق ہے جیسے دنیا کے بارے میں فرمایا خلق الارض فی یومین اللہ نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور پھر چار دن اس کے اندر انسانوں کے لئے خزانے رکھے تو چھے دن میں یہ زمین بننے کا پراسط مکمل ہوا تو وہ چیزیں جو تدریجین پیدا ہوئیں ان کو عالم خلق کی چیزیں کہتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آنن فانن پیدا ہوئیں تو تمام کی تمام عالم امر کی چیزیں کہلاتی ہیں جیسے انسان کی روحیں جنت جہنم جہنم میزان عرش کرسی کلم کتاب یہ سب چیزیں کن سے پیدا ہوئے ہیں تو دو عالم ہوئے عالم خلق اور عالم امر ہیں اس لئے پرمانا اللہ ہی کے لئے ہے عالم امر اور اللہ ہی کے لئے ہے عالم خلق اور انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ دنوں عالم کا مجموعہ ہے اس کا جسم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے اس لئے فرمایا یسالونکانی روح یہ آپ سے روح کے غارے میں پوچھتے ہیں قلی روح من امر ربی آپ فرما بھیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے تو انسان گویا عالم خلق اور عالم امر کا مجموعہ ہو گیا لیکن اس بنیانے انسان چونکہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس وجہ سے اس کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے نظامیت اس کے کم ہو جاتی ہے ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کو روحانی طور پر کوئی خراک ملے تاکہ یہ روحانی طور پر مضبوط ہو جائے تو نبوت وحبی چیز ہے ولایت قسمی چیز ہے نبوت تو اللہ نے جس کو چاہا چن لیا اس کے لئے یہ عطاعت ہی اللہ کی مگر ولایت قسمی چیز ہے قسمی سے کیا مراد کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ محمد کرے تو وہ حاصل کر سکتا ہے یہ ایک دویبل چیز ہے یہ ایچیو کی جا سکتی ہے ولایت کا تصور عام بندے کی نظر میں تو ہوتا ہے ہوا میرنا پانی میں چلنا اور اس قسم کے خرق عادات کا ظہور ہونا حالانکہ اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ہندو لوگی کرتے سکھیں ولایت کہتے ہیں شریعت کے اوپر اس ٹکامت کے ساتھ عمل پہ رہا ہونا جو شخص شریعت کے اوپر عمل پہ رہا ہونے لگ جائے وہ ولایت کے پہلے درجے میں آ جاتا ہے ولایت دو طرح کی ہے ایک ہے ولایت سغرا اور ایک ہے ولایت کبرا سمجھنے کے لئے آسان لزم میں اس کا فرق یہ ہے کہ اگر بندے کے اندر گناہ کی خواہش تو اگرے ٹیمپٹیشن تو ہو مگر بندہ اسے روک لے اس کو قابو کر لے اور تقاضے پر عمل نہ کرے تو اس بندے کو ولایت کا پہلا مرتبہ حاصل ہو گیا اس کو ولایت سغرا کہتی ہے دل چاہتا ہے نظر کی افاظت کرتا ہے مگر شریعت کا پابند رہتا ہے اپنے آپ کو رکھتا بھی ہے تو اگر جذبہ تو ہے خیال تو آتا ہے گناہ کا مگر اس کے تقاضے پر یہ لیٹ نہیں جاتا ہاتھ پاؤں چھوڑنے دیتا مضبوط رہتا ہے جمع رہتا ہے شریعت کے پر پکا رہتا ہے نفس کو شریعت سے ہٹھنے نہیں دیتا تو اس بندے کو کہنے یہ کہ اس کو ولایت سغرا کا مقام حاصل ہو گیا کہ یہ ہر کام شریعت کے مطابق اب کرنے لگ دیا ہے بساوقات انسان کے دل کی قیفیت ایسی ہوتی ہے کہ طبیعتی اتنی سلیم الفطرت بن جاتی ہے کہ دنیا کو دلنی جاتا مثال کے طور پر عام مسلمان آدمی کو اگر کوئی کہے کہ یہ آپ کو سور کا گوشت کھلاتے ہیں حالانکہ وہ دے نمازی ہے داڑی منبہ ہے نماز نہیں پرتا لیکن ایک طبعی کراہت اس کے اندر ہوگی کہہ نہیں مجھنی چاہیے اتنا بتا دو کہ اس ہوتل پہ سور کا گوشت پکتا ہے وہ ہوتل سے کچھ چیز لینے ہی بند کر دے گا طبعی کراہت کی وجہ سے جیسے ایک عام مومن کو سور سے طبعی کراہت اللہ نے دے دی ہے اور وہ نام آتے ہی دون ہو جاتا ہے ایسے ہی جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کو ہر گناہ سے اسی طرح طبعی بود ہو جاتا ہے طبعی تھی جیسا میں نہیں کرتی کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے میوزک اتنی بری لگتی ہے کہ اگر مسجد میں کسی کے سل فون بھی بجنے لگ جائے تو کوفت ہوتی ہے یعنی کی بندہ انجوائے کرتا ہے دل کہتے ہی کوئی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے مسجد کے اندر میوزک کی آواز تو وہ کانوں کو بری لگ رہی ہوتی ہے جب گناہ طبیعت کو بلنگنے لگ جائے بیساختگی کے ساتھ شریعت پر انسان عمل کرنے والا بن جائے گناہ کا تقاضہ ہی نہ دن میں ایسا آئے تو اس کو کہتے ہیں علایتِ قبرہ تو دونوں کا فرق ہو گیا تقاضہ اٹھتا رہے اور انسان جبرن شریعت کے اوپر قائم رہے تو یہ ولایتِ صغرہ اور نفس اتنا شریعت کے مطابق ڈھل جائے کہ مکروحاتِ شرعیہ مکروحاتِ طبیعہ بن جائیں جن چیزوں سے شریعت میں قراہت کی طبیعتی قراہت کرے تو یہ ولایتِ قبرہ کا مقام ہوتا ہے چلاتے حضرت رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ حضرت حضی صاحب کی صوت میں میں ہو کے آتا ہوں چنانچہ گنگو سے چلے تھانہ بھبن آگئے وہاں حضرت حضی صاحب سے ملاقات ہو گئی اب نیت تو کی تھی کہ ملاقات کر کے واپس آئیں گے حضی صاحب نے بٹھا لیا حضرت اجازت ہو جائے تو میں غافت جانا چاہتا ہوں فرمائے ہیں میرے رشید احمد کو کچھ وقت ہمارے پاس بھی گزار لو حضرت میں پڑھانے والا استاد آدمی تعلیم میکام ہے تو میں نہیں چاہتا کہ بھئی طلبہ کا نقصان ہو اچھا میرے رشید احمد رات تو ٹھہر جاؤ حضرت میں رات اگر ٹھہر گیا تو آپ کی خانقاہ میں تو ساری رات ذکر ہوتا رہتا ہے کوری اللہ کی درب میں گاتا ہے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ تو شب زندہ دار لوگ ہیں تو مجھے ونیم نہیں آئے گی اور اگر رات کو نیم گناہی تو کل میرے سفر کھوٹا ہوگا تو فتہ اللہ کا کی پڑھائی پہ ہر جائے گا حضرت میں سرمایا نیم رشید احمد تم کوئی نہیں جگائے گا تم سو لینا ٹھیک ہے حضرت پھر میں رات کو سو جاتا ہوں لیو جی سونے کا ارادہ کر لیا حضرت حضی صاحب نے خادم کو کہا نیم رشید احمد کی چار بھائی ہماری چار بھائی کے قریب لگا لینا یہی اصل ہوتا ہے کہ لوہ جب مکنتیس کے ساتھ رہتا ہے تو خود بہت مکنتیسی ہے تو اس کے اندر آتی ہے نہ چاہتے وہ بھی آتی ہے مکنتیسی فیلڈ ایسا ہوتا ہے کہ مکنتیس لوہ کو بھی مکنتیس بنا دیتا ہے سو گئے فرماتے ہیں رات میری یہاں کھلی تو ذاکلین تھے کوئی تحجد پڑھ رہا تھا کوئی تلاوت کر رہا تھا کوئی اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا تو میں نے سوتیا میں سو جاؤں میرے دن میں خیال آیا رشید احمد ورست الانبیاء میں شامل ہونے کی تمنات تو تمہیں بڑی ہے پر انبیاء کا شعار تو یہ تھا کہ کانو قلینا من اللیل ما یحجعون و بالاسحار ہون وستغفرین تتجافہ جنوب ہم من مداجر لدیم رب ہم خوف و تمع ومی ما رزکنا ہم من فکر تم مجھے وہ آیتیں یعادہ میں لگیں اور حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد دستر میں مجھے اچھال دیا کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جب رات کا آخری وقت آتا ہے دستر ان کو اچھال دیتا ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کتنے تھکے ہوئے تنوں کتنے نید غالب کیوں نہ ہو چنانچہ اٹھ گیا وہ بکیا کہ حجت پڑی ابھی سجر میں تائم تھا میں نے بھی اللہ کی ضربیں لگانے چل کر دیں لا ایزا اللہ کا ذکر کرنے شروع کر دیا فجر کے نماز پڑھ کے پھر حدی صاحب سے ملکات ہوئی حدی صاحب نے فرمایا مینہ رشید احمد وہ دو شخص یہاں بیٹھا لا علاقہ ذکر کر رہا تھا وہ کون تھا حضرت و نید تھا اچھا آپ ذکر کر رہے تھے جی حضرت فرمایا مینہ رشید احمد اگر ذکر کرنے ہی نہیں ہے تو سیکھ کے ذکر کر لو ذکر کرنے ہی ہے تو سیکھ کے ذکر کر لو تم نے کہا کہ حضرت سکھا دیجئے لو حاجی صاحب نے پیعت کر لیا حاجی صاحب نے پیعت کر لیا سرماتے ہیں کہ بیعت کرتے ہی میرے دل کی حالت ایسی بدلی کہ میں نے کہا مینہ رشید احمد اتنا سال تو ہم پڑھتے رہے اور پھر ہندگیت پڑھانا بھی ہے اگر ایک شیخ خود چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس وقت بذاروں تو مجھے اس سے زیادہ شفقت اور محبت تفرکت نہیں مل سکتی تو میں چھٹی کر لیتا ہوں کسی اور کے ذکر لگا دیتا ہوں اور تلحادے میں نے ارادہ کیا حضرت میں ایک مہینہ آپ کے پاس رہوں گا حاجی صاحب خوش ہو گئے ایک مہینہ حضرت حاجی صاحب نے اپنے پاس رکھا توجہ دی تربیت کی ان کے اچھی نگرانی کی نظر کی ان کے دل پہ حتی کہ اللہ تعالی کی رحمت ہو گئی ایوی طور پہ تو پہلے ہی بڑے راسق تھے بنے سہرے ہوئے تو تھیلی سے ہی بس اس میں ہی بڑھنے والی بات تھی وہ حاجی صاحب نے اپنے ہی نے بھر دی پھر حاجی صاحب نے انتہان لیا کہ نفس مرا ہے یا نہیں مرا ہماری بزرگ پہلے مہمت کرواتے ہیں اور پھر پر تشت لیتے ہیں کہ بھر نفس مرا جا نہیں تب اجازت دیتے ہیں ہوا یہاں کہ مولانا قضا محمد گنی مرابا داری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور حضرت حاجی صاحب اور وہ کسی جگہ کھانے پر مدعو تھے حضرت حاجی صاحب یہ حضرت حضرت حاجی صاحب یہ حضرت 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 لے گئے وہ جوان لڑکے تھے پڑھ کے پارے ہوئے تھے تھوڑا عرصہ ہوا تھا جب وہاں گئے تو سبحان اللہ پکانے والے میں دسترخان پہ پتہ نہیں جرج میں بشے رکھیئے تھی پتہ نہیں مہمان کو کونسی پسند آئے تو حضرت حاجی صاحب نے ایک پلیٹ لی اور اس کے اندر تھوڑی سی دال ڈالی اور دو چپاتیوں لی اور میاں رشید احمد کے ہاتھ میں پکڑ کے کہا میاں رشید احمد دسترخان کے کونے پہ بیٹھ کے کھانے کھا لو لڑی ان کو تو دال چپاتی اور خود ماشاءاللہ مرغے چرگے کوئی بند جیسا مریند ہوتا تو بیٹھ ہی توڑ دیتا کہ تیر صاحب کو مساوات آتی نہیں ہے مگر یہ تو حکیم لوگ علاج کرتے ہیں نا بندے کا وہ سمجھتے تھے کہ جو شیع کر رہے ہیں حکمت ہے اس کے بیچے اب جب میاں رشید احمد وہاں بیٹھ کے کھانے کھانے لگ گئے تو حضی صاحب کھانے کھاتے کھاتے اچانک انہوں نے ایک وار کیا میاں رشید احمد دل تو یہ چاہتا تھا تجھے وہ دروازے میں جیتوں کے ساتھ بٹھا دیتا مگر پھر میں نے کہا چلے دستر خان کے کھانے پہ بٹھا دیتا ہوں بس یہ بات کر کے نا حضی صاحب نے چہرے کو دیکھا کہ چہرے پہ مہگواری کے آثار سے نہیں نہ ظاہر ہوئے تمہیں رشید احمد نے چلال ہے بڑے مسکراتی چہرے کے ساتھ حضرت آف نے سچ فرمایا یہ تو آپ کے جیتوں میں بیٹھنے کے قابل یہ نہیں تھا اور آپ نے جو مجھے دستر خان کے کھانے پہ بٹھا دیا آپ نے تو مجھ پہ احسان کروایا حضرت نے فرمایا الحمدللہ حضی صاحب نے فرمایا الحمدللہ کہ نفس بھڑکا نہیں مر چکا ہے لگی حضی صاحب نے اس کے بعد الودا کیا اور اجازت خلافت دی جو خلافت میں بھی تو حضرت گنگری کہنے لگے حضرت مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا فرمایا نیہ رشید احمد یہ تمہیں نسبت کی بشارت ایسی دیو دی گئی ہے کہ تمہیں اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا اگر نظر آتا تو تجھے کبھی نہیں خوش کبھی دی جاتی کبھی نہیں دی جاتی خیر نیہ رشید احمد چلنے لگے حضرت دعا کی دی مجھے رونا آ جائے حضرت گنگری کو زمانہ طالبین میں رونا کم آیا کرتا تھا اب جناں واپس آئے تو واپس آ کے نسبت میں پر فرز مکالنے شروع کر دیئے طبیعت کے اندر ذوق آ گیا وجدان آ گیا اب تحجب میں اچھتے تو بس رونا ہوتا حد تک اتنا گلگرا کے روتے کہ گر جاتے اور ہلدی چونہ لگتا خط لکھنا پڑا حضرت اتنا رونا آتا ہے کہ ہلدی چونہ لگنے لگیا کیسیت یہ بن گی ایک سال یا دو سال کے بعد پھر ملکات ہوئی ہے اس ملکات کے موقع پہ حضرت حاضی شعب نے ایک بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا یہ رشید احمد بیعت کرنے سے پہلے اور بیعت کرنے کے بعد تو اپنے اندر کیا فرق نظر آیا بیعت کرنے سے پہلے اور بیعت کرنے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر آیا حضرت تھوڑی جیسے سوچتے رہے فرمان لگے حضرت مجھے اپنے اندر تین فرق نظر آئے ہیں کون کون سے حضرت ایک فرق تو یہ نظر آیا ہے کہ بیعتانے سے پہلے بہت اثرالہ اتوارے دیتے تھے ان کو ہن کرنے کے لیے حاشیوں دیکھتے تھے پھر شرع دیکھتے تھے پھر اور شرع دیکھتے تھے تو بڑی مشکل سے جا کے رفع ہوتے تھے جب سے بیعت ہوا ہوئے کوئی اشکالی نہیں مگاری دوتا فرمائے اور کہ حضرت دوسری بات یہ کہ اب جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کی ہے تو بیعت خود بھی کراہت کرنے لگ گئی ہے فرمائے اور حضرت تیسی بات یہ کہ دین کی بات کرنی ہوتی ہے میں کسی کے مدہ اور ذنب خیال نہیں کرتا کھری بات کر دیتا ہوں حضرت نے فرمایا ہم یہ شریعت دین کے تین درجے ہیں پہلا درجہ علم کا ہے اور وہ یہ ہے کہ بندے کو نصوص شرعیہ میں کہیں بھی تعارض نظر نہ آئے یہ علم کا پہلا درجہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں کہیں بھی تعارض نظر نہ آئے اور دوسرا یہ ہے کہ مقروحات شرعیہ مقروحات تبیع بن جائیں اور تیسرا ہے اخلاص اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ دین کے معاملے میں مدہ اور ذنب رہ بھرے جائے میں رشید احمد مبارک ہو اللہ نے تمہیں علم میں بھی کمال لے دیا عمل میں بھی کمال لے دیا اخلاص میں بھی کمال عطا فرما دیا یہ بیعت کی وہ برکت ہے کہ انسان نیا رشید احمد سے بلند ہو کر پھر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے حضرت علامہ انگرشہ تشمیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے مزدیک حضرت گنگوہی افقہ منشانی علامہ شانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت گنگوہی زیادہ فقیر تھے پھر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ علامہ شانی سے بھی زیادہ فقیر تھے فقیر ہم نفس تھے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اللہ نے یہ رتبہ کیسے دیا اللہ نے ان پر علم کا رنگ چڑھا دیا اس لئے پیسے میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا آپ تو جبال العلم میں سے ہیں آپ کو حضرت گنگوہی سے حضرت حاضی صاحب سے بیٹھونے کی کیا لگت ہوئی تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا کہ ہم نے مٹھائیوں کے نام تو دھارلین میں رہتے ہوئے پڑھ لیئے تھے مٹھائیوں کے ذائقے کا فضہ نہیں تھا ہم حاضی صاحب کے پاس آئے کہ ہمیں مٹھائیوں کے ذائقے کا فضہ چل جائے زہد، انابت، توکل، تسلیم، رضا یہ مٹھائی ہیں نا تو لفظ تو پہن لیئے حقیقت کیا ہے اس کا فضہ نہیں تھا حقیقت پہنے کے لئے حاضی صاحب کے پاس آئے چنانچہ اللہ رب العزت میں ان کو پھر وہ مقامتہ فرما دیا ہمارے علاقے میں ایک بزرگ بزرے ہیں حضرت مفتی حسن رحمت اللہ علیہ یہ حضرت مفتی حسن رحمت اللہ علیہ کے اجل خلافہ میں سے تھے امر اصر کے رہنے والے تھے لاہور سے لے گئے راہ انہیں نے ایک مدرسہ بنایا جامعہ اشرفیہ کے نام سے بزرگ مدارس میں سے ہے اپنے بیعت کا واقعہ خود سنایا کرتے تھے کہتے ہیں کہ مجھے حضرت مفتی حسن رحمت اللہ علیہ سے حقیقت تو بہت تھی وہاں تو عقیقت تھی میں نے کئی مرتبہ بیعت ہونے کا اظہار بھی کیا حضرت سماتے کہ مفتی صاحب بیعت کے اصل مطلب تو ہوتا ہے محبت عقیقت کونہ کہ مرید کی طرف سے عقیقت ہو شیخ کی طرف سے محبت ہو تو مقصود موجود ہے کیا ضرورت ہے بیعت کی تو حضرت پر خواہ دیتے ہیں میں چھپ ہو جاتا ایک مرتبہ اتنا مجھ پر غلبا ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا آج جو مرضی ہو میں نے بیعت ہو کے ہی واپس لوٹنا ہے میں تھانا باغن پہنچا حضرت تصمیق و تعلیف کا کام کر رہے تھے سلام کیا پھچے کیسے آئے میں نے کہا حضرت بیعت ہونے کے لیے تو میں نے مفتی صاحب مقصود تو حاصل ہے آپ کو میں نے کہا حضرت مقصود حاصل ہے آج ظاہر ابھی بیعت کر کے جانے جب حضرت نے دیکھا کہ آج تو یہ پکتہ تیار ہو کے آیا ہے تو حضرت نے اپنا پہنے ایک طرف رکھ لیا اور مجھے بٹھا لیا فرمانے لگے کہ مفتی صاحب میری تین شرطیں بیعت کے لیے پوری کریں گے میں نے کہا کون سی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ امرا سر کے رہنے والے ہیں پنجابی زبان بولتے ہیں اور پنجابی زبان بولنے والے جب قرآن کرتے ہیں قرآن نبید کی تو غنے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں غنے بڑے ہوتے ہیں پنجابی زبان میں تو آپ کسی اچھے مجرد سے کاری سے تجوید پڑھیں تاکہ فجر کی نماز پوال مفصل کے ساتھ پڑھا سکیں اتنے تجوید پڑھیں میں نے کہا حضرت میں حاضر میں تجوید پڑھوں گا پہلہ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے فلاں اور فلاں کتابیں فلاں عالم سے پڑی ہیں اور وہ غیر مقلب تھا اور یہ جدہ سیم کبھی نہیں نکلتے لہذا اب آپ ان کتابوں کو دارالعلم کے کسی استاد کے ساتھ سام پڑھیں مگر شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں اس وقت مفتی صاحب خود صدق پڑھاتے تھے مفتی حسن صاحب دارالعلم نے اقتدائی اس بات پڑھاتے تھے بڑے ہونے ہار تھے مفتی تھے حضرت فرمارے ہیں کہ آپ دارالعلم کے طلب آ کے ساتھ بیٹھ کر استاد سے ان کتابوں کو دوبارہ پڑھیں حضرت میں اس کے لئے بھی تیار ہوں پہلہ تیسی شرط یہ ہے کہ مجھے اجازت دو اگر میں چاہوں تو میں پڑھیں آپ کی اہلیہ کو قسم دے کر آپ کی لگی زندگی کے بارے میں میں سوال پوچھ سکوں مجھے اجازت دیجئے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ مجھے اجازت دیں میں پردے میں آپ کی اہلیہ کو قسم دے کر آپ کی لگی زندگی کے بارے میں کوئی question پوچھنا چاہوں گا میں نے کہا حضرت اجازت ہے یہ اخلاص تھا مرید کا اور یہ اخلاص تھا پیر کا ایسے مخلص تھے ہمارے حضرت چنانچہ اس کے بعد حضرت نے بیعت فرمانیا اور بیعت فرمانے کے بعد پھر چند ہی دن کے بعد ایک نسبت ہوتی ہے جو سینوں سے سینے میں منتقل ہوتی ہے جس کے بارے میں نبیل اسلام نے بتلایا ما صد اللہ فی صدری اللہ وقد صدبت ہو فی صدر ابی بکر اللہ نے جے میرے سینے میں ڈالا میں نے شب بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے یہ ایک نور ہوتا ہے معارفت ہوتی ہے جو دلوں سے دل اخذ کر لیتے ہیں یہ مکنتی سیت ہوتی ہے چنانچہ پھر وہ مکنتی سیت جب دل میں اخذ کی تو اللہ نے پھر ان کو مفتی حسن رحمت اللہ نے بنا دیا تو ہمارے اکابر نے اس نسبت کو سیکھا ہے آپ اگر غور کریں تو امت میں جن سے اللہ نے کام لیا ہے وہ سارے کے سارے آپ کو صاحب نسبت نظر آئیں گے آپ ایک بندہ حسن نے دکھا سکتے کہ جس کو نسبت مملی ہو پھر اس نے پائے دار کام کیا ہو وقتی کام تو سبھی کرتے ہیں وہ تو ڈلتی چھاؤں ہیں اس کو قبولیت نہیں ہوتی جس کام کو اللہ نے قبولیت دی ہو یہ کام انہوں نے کیا ہوگا جو ظاہر علم کے ساتھ باطن علم کے بھی جامعے تھے جو مرج البحرین تھے اللہ نے ان سے دین کا کام دیا ہے آج کے دور میں بھی اصول تو ہو رہی ہے کہ اگر ہم اپنے من کو سواریں گے اور اپنے اندر اللہ کی محبت کو بھریں گے اور اللہ کے رن میں رنیں گے صدقت اللہ ومن احسن من اللہ صدقت تو پھر ہم سے کام لیا جائے گا ورنہ بھاوی داری تو سب کر رہے ہیں قبولیت پتہ نہیں کس کے مقدر میں آئے گی قبولیت نصیب ہو اس کے لئے پھر یہ نسبت کا نور ضروری ہوتا ہے تب کام آگے بنتا ہے تو ہمارے بزرگوں کی یہ نسبت قیامت تک چلے گی اللہ تعالی اس کو آگے چلائیں گے جو اس کو حاصل کرے گا اس کے کام میں اللہ بھرکتیں عطا فرما دیں گے مگر اس کے لئے کوشش ہم میں سے ہر ایک کو کرنی پڑے گی ورنہ ظاہر داری ہے تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک دل گواہی نہ دے اللہ کے ہاں قبول یہ تب ہوتی ہے جب من کے اندر پر روشنی آتی ہے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے جان چھو جاتی ہے معصیت کی زندگ سے بندہ نکل جاتا ہے حضرت عقبث ثانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت تصورت کا مقصود کیا ہے حضرت تصورت کا مقصود کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ تصورت کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور رشے رشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے ہیں انسان کے رگ رگ اور رشے رشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے ہیں تو دو باتیں در یہ ہیں میں اس نسبت کی محنت کیے بغیر گناہوں سے جان نہیں چھوٹتیں بھلے بال سفید ہو جائے بھلے یہ بال سفید ہو جائے بھلے انسان ہزاروں طلبہ کا استاد بن جائے جان نہیں چھوٹتیں سوچ ملی رہتی ہے من پاپی رہتا ہے اندر سے انسان دورنگا ہوتا ہے دو غلاپن ہوتا ہے نفاق ہوتا ہے اور دوسری بات کہ نسبت کی محنت کیے بغیر مقام احسان والی نماز نصیب نہیں ہوتی مجھے آج تک زندگی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس میں محنت نہ کی ہو اور اس کو ویسے ہی مقام احسان والی نماز مل گئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ادھر کا خیال ادھر کا خیال ادھر توجہ ادھر توجہ کھڑے کہیں ہیں پہنچے ہوئے کہیں ہیں اگر یہ دو علامتیں ہمیں اپنے اندر مظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے مند کو سمارنے کی ضرورت ہے ایک اتنے ٹیسٹ ہر چیز کا ٹیسٹ سن دیجئے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبیل اسلام کی بیبیو اگر تمہیں بات کرنی پڑے فردے کے پیچھے سے تو تم ذرا سخت لہجے میں بات کرو فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ اگر تم مرمات کرو بھی تو جس کے دل میں مرض ہے اس کو تمہ ہو بھی تو غیر محرم کو دیکھ کر یا غیر محرم سے بات کر کے دل میں تمہ آنا یہ کس کی دلیل ہے فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ تو اگر ہم باہر دلیل میں نکلتے ہیں نماز پڑھ کے اور ادھر بھی جہر محرم کے نظر پڑھ رہی ہے اور ادھر بھی اور دل بھی ملچارہ ہے تو یہ علامت قرآن مدید کے حساب سے کس کی ہے فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ اس مرض کے راج ضروری ہے وَمَنَا مرض کو لے کے جہنم میں جائیں گے سیدھے کے سیدھے جسمانی طور کے قلب بیمار ہوتا ہے تو موت کے نمی میں تکیل دیتا ہے روحانی طور کے جگل بیمار ہوتا ہے تو جہنم کے نمی میں تکیل دیتا ہے اور دل کا مریض ہمیشہ کا اگر رحم ہوتا ہے جسمانی مریض ہو یا روحانی مریض اس لیے ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے اس دل پر محنت کرنی ہے قیامت کے میں اللہ تعالی ان چیروں کو نہیں دیکھیں گے ان اللہ لا ينظروا الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظروا الى قلوبكم وعامالكم وہ دلوں کو دیکھیں گے يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ حَلِمْ طَلَأْتِ وَتَقُولُ حَلْمٍ مَزِيدٍ وَعُذْلِفَتِ الْزِمَّةُ لِلْمِ تَقِيمَ غَيْرَ بَعِيدٍ حَاظَ مَعْتُوْا عَدُونَ لِكُلِّ عَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْخَشِيَ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْدِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مَنْخَشِيَ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْدِ وَجَاءَ بِالْغَيْدِ وَجَاءَ بِالْغَيْدِ اللہ تعالی دلوں کے بے اوپاری ہیں بندے سے دل مانگتے ہیں بندے مجھے تمہارا دل چاہیے اگر اس دل کے اندر غیر کی محبت ہوئی کبول نہیں کریں گے مجھے نہیں چاہیے جاؤ اِلْمَرْءُ مَعْمَنْ اَحَبَّ تمہارے دنیا دنیا بھر ہی ہے نا ہم دنیا کو دہنم میں ڈال رہے ہیں جاؤ دنیا کے ساتھ تو اس دن کو بنانا پڑے گا تاکہ یہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور اس دن میں اللہ تعالی کی محبت بھر جائے یہ ذکر و صلوط کی محنت اسی کام کے لئے ہے اور آج کے اس دور میں فتنوں سے بجنے کا یہ غاہد ذریع ہے آپ غور کریں ہمارے اصلاف جس وقت میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانتے تھے ہم اپنی بے عملیوں کے باوجود اس زمانے میں زندہ ہیں وہ اپنے تقوی و تعارت کے باوجود اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانتے تھے ہم زندہ رکھیں آج کے دور میں وہ بزرگ جن کے دنوں میں اہد پہا برابر ایمان ہیں وہ بھی لرساں اور ترساں ہیں کہ فتن ہی ہمارا کیا بنے گا اس لئے کہ یہ وہ زمانہ ہے فرمایا ایسے ایسے فتنیں ایک بندہ سے بہتتے ہیں ایمان اعلیٰ شاہن شاہن اکلیب اس طرف جائے گا ایمان سے خالیہ کا اب اس فتنوں کے زمانے میں ہم جیسے بندے جو دل سے ہی غافل ہوں پر واہی نہ ہو کہ دل بنانے یا نہیں بنانا تو ہمارا کیا بنے گا سوچنے کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ پر محمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کچھ تو اپنے دل کو بنا لے اللہ کے سامنے پریش کرنے کے قابل بنانے کی کوشش کرنے ایک سوال پر ہوتا ہے کہ اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالی اپنی گھر کو خودی صاف کر دیں اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالی اپنے گھر کو خودی صاف کر دیں مفسرین میں اس کا جواب لکھا وہ فرماتے ہیں کہ جب گھر قرائے کے ہوتا ہے تو پھر گھر کی صفائی قرائے دار کی ہوتی ہے تو دنیا میں یہ دل ہمارے پاس ہے تو صفائی بھی کس کی دنیا داری؟ ہماری دنیا داری ہم اس کو صاف کریں مسئلہ ہے شریعت کا جس گھر کے اندر نورتی ہو تصویر ہو کتہ ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اس گھر میں تو جس گھر میں تصویر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جس دل میں تصویر ہو کسی بندے کی اللہ کی رحمت کبھی تو اس کے اوپر نظر نہیں نہ ہوتا اللہ بھی فرماتے ہیں مَا عَذِهِ تَمَاثِلِ اللَّتِ اَنْتُمْ لَهَا کیا تم نے دل کو سمن خانہ بنا لیا بت خانہ بنا لیا اس دل کو ساف کرنا پڑے گا اس پر نمیت کرنی پڑے گی تاکہ یہ دل ساف ہو جائے اس کے اندر سے گناہوں کی ذلت ختم ہو جائے اب ہم چاہتے ہیں کہ جیسا دل ہے اللہ معافت دے دیں اللہ نور دے دیں تو بھی غور کریں اگر ایک بندہ آپ سے دودھ لینے کے لئے آئے اور اس کے برطن کے اوپر پہ خانہ لگائے ہو تو آپ دودھ بھر رہے ہیں آپ کہیں گے دفعو ساکھ برطن لے کے آ اگر ہم میلے برطن کے اندر دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ میلے آلودہ دنوں کے اندر علم و معرفت کو ڈالنا پسند نہیں اس میں ہمارے بذرگ ان دنوں کو چمکاتے تھے اور چمکا کے پھر دعائے کرتے تھے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی کوئی تو زنگی کا دن ہم بھی ایسا گزاریں کہ سارے زنگی ہم نے کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو اللہ اکبر کب یہ موقع ملے گا ہمارے شخص آلیہ کے ایک مذرگ سے ان کا ایک ملفوز نکل کر کے یہ جو اس بات مکمل کر دیتا ہے فرمایا کرتے تھے جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے کہ اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہے ہمارے دل میں بھی تمنا ہو اللہ ہمیں بھی ایسا موقع دے ایمان ربانی نبی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صحبت میں ایسی پاک باز ہستیاں گذری ہیں کہ دنیا لکھنے والے فرشتوں کو بیس بیس سال تک دنیا لکھنے کا موقع نہیں ملا عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے المرأت و متقلمت بالقرآن قیامت کے دن جب یہ ہستی ہیں اللہ کے سامنے کھڑی ہوئیں گی وہاں ہمیں اپنے آپ پہ کتنے شرم آئے گی اللہ آپ نے وقت بھی دیا نیمتیں بھی دیں عزتیں بھی دیں تردے بھی ڈالیں ہمارے اوپر اور ہم تیل کرم سے عزتوں کی زندگی بھی بزارتے رہے مگر ہم نے تجیہ اپنے دل میں لانے کے لئے کوششوی نہ کی تو اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر داغانا الحمدللہ رب العالم سبحانہ ربی العالم وحب اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد و بارک و سلم اے مالک ہمارے کے عاجز مسکین بن لیں ہمارے گناہوں کو معاق فرمائے خطاؤں سے درگزر فرمائے عیدوں کی پردہ پرشی فرمائے اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک فرمائے دنوں کو صاف فرمائے سینوں کو اپنے محبت سے لبریز فرمائے اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پرائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو دیں نین کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے ہمیں تکاو کی پوشات پہ ان کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑی جائے اللہ ہم نماز کی حضوری رصیب فرما اور اس سے پہلے کہ قیامت کی دنہ آپ کے سامنے پیشیو اللہ ہمیں ایک بارگاہ ہمیں قبولی یہ تصیب فرما میرے مہنے زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشن بھرا دن بنا میرے مالا ہم پر رحمت کی نظر فرما اے کریم مہربانی کی نظر فرما اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں ہمارے نفس رکاوت بنا ہوا ہے شیطان بدبخت دشمن ہے اللہ ہمیں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں دو قدم پیچھ رہتے ہیں رات کو توبہ کرتے ہیں دنوں میں دور بیٹھتے ہیں دنوں میں تعلق دکھتے ہیں رات کو توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری حالت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم اپنے دل کا غم کے اس کے سامنے کھولیں اللہ لوگ ہم سے اتنا ہنس بزن دکھتے ہیں اور ہم اپنے حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں میں مالا آپ کے سامنے کوئی جیمت نہیں بولدتا اللہ ہم تو سچی بات ہے آپ کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں اللہ آپ کی صفت ستاری کا معاملہ نہ ہوتا گناہوں کی وجہ سے ہمارے جسموں سے اتنی دل آتی کوئی ہمارے پاس بیٹھ نہ پسندی نہ گئے تھا اللہ تو آپ نے اتنی صفت ستاری فرمائی ہے اللہ اب ہماری اسلاح بھی فرما دیجئے ہماری اسلاح بھی فرما دیجئے دنوں کو منور کر دیجئے اللہ ہم اس پیشانی کے بالن سے پتر نہیں دیجئے شریعت پر استقامت اتا کی دیجئے اللہ گناہ کیلئے ہمارے آتھ اٹھنا چاہیے اٹھے ہاتھوں کو واپس کر دیجئے قدم بڑھنا چاہیے برتے قدموں کو واپس لٹا دیجئے دنوں اللہ ہماری ان دعائوں کو اتنی رحمت سے قبول کرنا یہ حضرات علماء اکرام تشریف لائے ہیں اللہ ان سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما انہوں نے پروگراموں کے لئے جو مہمتیں کی ان کوششیں کی اللہ اس کے بدلے ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو عجر اور صلاح بتا فرما آپ اس میں دلوں میں علبتیں محبتیں زیادہ بڑھا اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توبیق اتا فرما اور اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اللہ قلصرات پہ آسانی کے ساتھ گدرنا آسان فرما اے کریم آقا ہمیں جہنم کی حق سے محبوظ فرما ہمیں اپنی رضا نصیب فرما جو مانگا ہو بھی اتا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مان سکے اللہ ہمیں وہ بھی اتا فرما اے کریم آقا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ کوئی بندہ اگر کہیں بدخانہ سے نکل کے جہنم جائے اس پہ تو کوئی حسرت نہیں حسرت تو اس پہ ہے جو مسجد میں زندگی گزارے مگر اس سے زندگی گزارے اللہ اپنی کو تاہی ہو کہ صرف جہنم میں جائے جائے حضرت مولا ہم مسجد سے نکل کے جہنم میں ہی زیادہ چاہتے ہیں مہربانی کر دیجئے مہربانی کر دیجئے اللہ ہم پر مہربانی فرما دیجئے اللہ ہمیں بچا لیجئے اے اللہ ساری زندگی علم حاصل کی عبادت کی اگر آپ کے ہاں یہ چیزیں قبول نہ ہوئیں تو پھر تو ٹکھنوں اور بکنوں سے جہنم لوگیں بھی بشاہی پر جاتے ہیں خود میرے جانموں نے بھرگیا مہربانی کر دیجئے اللہ ہم محربانی کر دیجئے اللہ مصبت کی لازر کر لینا اللہ آپ نے یہ علم کی مصبت اتاہ فرمائی ہے اللہ قیامت کی دن کی رسوائی سے بچا لینا میرے مالا ہم دن میں اسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کرسکے جب قرآن پڑتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں اللہ قیامت کے دن چلندوں کو اندھا کر لینا یہ بھی مالا دن لکھتا ہے اگر آپ نے اندھا کھلا کہیا تو وہاں بھی دیدار رسول نہیں ہوگا اللہ دوری محربانی سے بچا لینا دوری محربانی سے بچا لینا اگر یہاں دیدار نہیں کرسکے بہا دل چاہتا ہے اس چیرے کو دیکھیں جسے آپ نے ورزخہ کہا ان جنسوں کو دیکھیں جسے آپ نے ذنبائی فرمایا اللہ قیامت کے دن کا دیدارت آتا فرما دینا ان کے قدموں میں ذرات آتا فرما دینا ان کے آتوں اور ایک اثر کا جہاں آتا فرما دینا اللہ قیامت کے دن میں اتنی رضا آتا فرما دینا رضا ما تقبلنا انکا انتا السمیل العلیم تغلینا انکا انتا التراب الرحیم صلی اللہ تعالی والا خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ واسحابه اجمعین برحمتک سایدنا آج واقعا سایدنا آج اجمعین آج 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 موسیقی موسیقی